خاجر سعاد رفیق نے نیب کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیے میرے کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں جو کھانا دیا گیا کھانے کے قابل نہیں تھا نیب حکام نے گھر سے آیا کھانا مجھے نہیں دیا بھوکا آیا ہوں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے محمد سکلین جاوید سے جی محمد سکلین جاوید بتائے گا کافی شکایات کے امبار لگائے گے خاجر سعاد رفیق کی جانب سے کیا تفصیلات ہیں اس حتم کمرہ عدالت میں موجود ہیں جہاں اعتصاب عدالت کے جیج نجمول حسن خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانٹ کے حوالے سے کیس پر سمات شروع کر رہے ہیں جس نے بارس علی جنجوہ کی طرف سے ان کے پنرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی ہے اس سے قبل خواجہ سعاد رفیق نے اپنے وکیل امجد پرویس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کھانا بھی درکہ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ بوکے آئے ہیں اور انہیں کھانا فرام کیا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کھایا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کھایا جاتا ان کے سل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا ہم دونوں بائی دشت کرتے ہیں اس کے علاوہ راستے میں ہزاروں پولیس اہلکار اور رینجز رینات کیے گئے ہیں جو لوگوں کو یہاں عدالت میں آنے سے بھی روک رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہمیں مناسب سہولیات نہیں دی جا رہی جس پر انہوں نے یہ شکایت کی امجد پرویس سے اور انہوں نے بتایا کہ سی سی ٹی کیمرے ہمارے سل میں لگے ہیں اور جس سے بتا جلتا ہے کہ شاید ہم کوئی دشت کرتے ہیں ہم ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں امائزاد اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی میڈیا سے ٹاپ نہیں ہے اپنے مکیل سے یہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی میں نے ابھی تک سوہوں کا ناشتہ بھی نہیں کیا اس وقت نئے تفتیشی کی طرف سے عدالت کے روبرو پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے جسمانی ریمانڈ کے سنوڑا پر جلائل جاری ہیں جس نے انہوں نے بتایا گیا کہ پیراگون میں خواجہ سعید رفیق اور دیگر مذہبان پر ارضام ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی سے لوگوں سے اربور پر وصول کیے تھے انہوں نے غیر پہنچ جور پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی چلائی جس کا اہلیے سے انہوں سے بھی نہیں کیلیا گیا تھا انہوں نے خواجہ سعید رفیق ان کے اہلیہ وزالہ بھائی سلمان رفیق کیسر امین بٹ اور ندیم زیا وغیرہ پارٹنر ہیں جنہوں نے دھوکہ دہی سے لوگوں کے یہ پلاتوں کی فروفت کی تھی جس میں ایک ایک پلات کئی کے لوگوں کے نام پر فروفت کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تحقیقات بھی جاری ہیں لیکن یہ بتا جلا ہے کہ جی پیراگون سے خواجہ براتران مسلسل مالک فائد حاصل کرتے رہے ہیں انہوں نے پیراگون سے چالیس خنال کا ایک پلات بھی لیا تھا جبکہ ان کو اب بھی اچھا محمد سکلینج ابھی